اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ٹو فوڈیالوجی ان و لاغز آج ہماری کچن میں بننے جا رہی ہے نیشنل کی کوک والی حلیم تو وہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی بنی یہاں پر تقریباً آدھا کپ آئل ڈالیں گے ہم اور چار پانچ پیاز لے لیں گے ان کو براؤن کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ براؤن ہو جائے گا اب جب پیاز براؤن ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے اس کو تھوڑے سے کوئی نکال لینا ہے اتنی پیاز کہ آپ کو لگے کہ گارنیشن کے لیے کافی ہوگی جو پیاز بچ جائے گی اس کے اندر آپ نے اپنا گوشٹ ڈالنا ہے تو گوشٹ ڈالتے دالتے میرا پیاز اور آزادہ ہی براؤن ہو گیا جب میں نے ٹیسٹ کیا تو یہ ٹھیک تھا کروا نہیں تھا اس کے بعد آپ نے اس کو بھوننا ہے تھوڑا سا اور یہ اپنا آہستہ آہستہ سے اس طرح پانی چھوڑنے لگے گا تو تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس کے اندر ڈال دیں گے لحسن ادر کا پیسٹ اس کو تھوڑا سا مزید بھوننے گے جب تک کہ بہت باری خوشبو آجائے اور آپ کا آئل اوپر آجائے اس کے بعد ہمارے پاس ڈبے میں دو ساشرز تھے ایک پاکٹ اے ہے ایک پاکٹ بی ہے پاکٹ بی میں مسالے ہیں آپ کے اور پاکٹ اے میں آپ کی ساری ڈالے ہیں تو یہ پاکٹ بی ہے جتنا آپ کو مسالہ چاہیے آپ ڈال لیجئے کیونکہ یہ مسالہ بہت زیادہ تیز تھا تو دھیان سے ڈالے گا کہیں بہت سپائسی نہ ہو جائے تو پھر اس کو تھوڑا سا مزید بھوننے لیں گے ہم لوگ تاکہ وہ جو مسالے کی اپنی ایک سمل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور سارا انفیوز ہو جائے مسالہ ہماری گوشت کے اندر تو یہاں پر دیکھئے ہمارا آئل اوپر آ چکا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے پانی اتنا پانی ڈالنا ہے کہ آپ کا گوشت ایزیلی گل جائے اس کو ایک رانڈم مکس دے دیں گے اور پھر کوکر کا ڈھکن لگا دیں گے اور اس کے پر ویٹ بھی رکھ دیں گے تاکہ ہمارا گوشت جلدی سے گل جائے یہ دیکھئے 40 to 45 منٹس کے بعد گوشت بہت اچھا سے گل چکا ہے شدید گرم ہے تو یہ دیکھئے بہت اچھا سے گل چکا ہے اب کیا کرنا ہے کہ گوشت آپ نے سارا نکال لینا ہے پانی میں سے اور اس کے بنانے ہیں لنگری ڈنڈے میں یا ہون دستے میں آپ لوگوں نے ریشے اب آپ جو بھی کہہ لیں اس کو جس سے کوٹتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کی پاس ہوگا پاکٹ کے اندر مطلب ڈبے کے اندر پاکٹ اے جس کے اندر ساری ڈالیں ہیں ڈالوں کو آپ نے تقریباً 10 کپ پانی میں گھول لینا ہے اور تھوڑی تھوڑی ڈالیں دال کے گھوڑنا ہے ورنہ گھٹلیاں بن جائیں گی اور ڈاریک نہیں ڈالنا تو وہ سارا جو گھولاوہ مکسٹر ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی بھی مصید ڈال دیں گے تاکہ یہ پکتا رہا ہے وہ ساری ڈالوں کا ہی مکسٹر ہوتا ہے تو اب ہم اس کے پر ڈھکن رکھ دیں تاکہ بوائل للدی سے آجائے اور مینوائل ہم نے یہ ریشے بنا لیا ہے اپنے اچھے سے کوٹ کوٹ کے ریشے بنایا ہے اور اس کو آپ نے گرائنڈر یا بلنڈر میں نہیں کرنا سارے ٹوٹ جائیں گے بلکل مزا نہیں آئے گا تو یہ سارے ریشے آپ نے ایڈ کر دینے اپنے حلیم کے اندر اور اس کو پھر مکس کر لینا ہے جیسے جیسے یہ مکس ہوتا جائے گا اس کے ریشے آپ نے آپ کھلتے جائیں گے اور حلیم کے اندر آتے جائیں گے مینوائل اس کے اندر ایک بوائل بھی آ جائے گا تو جیسے ہی بوائل آنے شروع ہو جائے آپ نے اس کی آنچ بہت ہلکی کر دینی ہے اور 30 to 40 بلکہ 45 to 50 منٹس اگر آپ اس کو پکائیں تو اس کی کنسسٹنسی بہت اچھی آئے گی اور یہ ہمارے پاس ریڈی ہے جتنی کنسسٹنسی مجھے چاہیے تھی میں ہر کھانے کے اندر میں کہتی ہوں کہ یہ بہت مزکا ہے لیکن میں ہمیشہ آنسٹ ریویوز رہتی ہوں اس کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو یہ جب گرم تھا تو یہ بلکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ کورما ہوتا ہے بہت زیادہ تھک والا اور جب یہ ٹھنڈا ہوا تو پھر یہ سیٹ ہو گیا تھا نیکسٹے جب میں نے اس کو دوبارہ گرم کیا کھانے کے لیے تو یہ پھر سے ویسے ہی فارم میں آ گیا ٹیسٹ کی بات کی جائے تو ہلکا ہلکا دالوں کا کچھے پن کا ٹیسٹ آیا تھا حالانکہ میں نے بہت زیادہ اس کو پکایا تھا تو یہ تھا کہ ٹھیک تھا گزارے لائک تھا اگر آپ لوگ کبھی بنانا چاہیں کوئی خلیم تو ضرور بنا سکتے ہیں